پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی چین میں حراستی مراکز جیسی دکھنے والی امارتوں میں مسلمانوں کو رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھئے بی بی سی کی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ سعودی عرب کا پاکستان کو ایک سال کے لیے تین عرب ڈالر نقد اور تین عرب ڈالر کا تیل موخر ادائیگیوں پر دینے پر اتفاق کیا یہ مدد پاکستان کو معاشی بہران سے بچا پائے گی؟ اور انڈیا کے گاؤں کی رہائشیوں کا خیال ہے کہ اگر گاؤں میں ایک بھی پکا گھر بنا تو آفات ان کو کھیر لیں گی لیکن کیوں؟ بی بی سی کے پاس نئے ثبوت آئے ہیں کہ چین شنجیانگ کے مغربی علاقے میں مسلمان آبادی کے لیے حراستی مراکز کا ایک بڑا نیٹ ورک بنا رہا ہے ماہرین کے مطابق ایک سہولت جس کی ہم نے شناخت کی ہے دنیا میں سب سے بڑا حراستی مرکز ہو سکتی ہے خیال ہے کہ دس لاکھ کے قریب مسلم ویغر برادری کے لوگ شنجیانگ میں بغیر مقدمات کے زیر حراست ہیں چین اس کی تردید کرتا ہے اس کے مطابق یہ وکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں جنہیں دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے بنایا گیا ہے ہمارے چین کے نامنگار جان سادورت کی چین کے اس علاقے سے ریپورٹ جہاں مومن صحافیوں کو فلم کرنے نہیں دیا جاتا پیش کر رہے ہیں عارف شمیر شنگ جونگ میں پولیس کی طاقت کا مظاہرہ ہر طرف نظر آتا ہے لیکن یہاں کچھ ایسا بھی ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ آپ دیکھیں چاروں طرف اونجی بار لئی ہے اس سابق سکول کی نیلی سٹیل کی دیواروں کے پیچھے والی امارت کو چینی وکیشنل ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں لیکن یہ ایک جیل کی طرح لگتی ہے قریب ہی لوگ ایک کتار میں کھڑے ہیں فضا سے اس کی خوفناک تفصیل سمجھی جا سکتی ہے گزشتہ برس یہ سکول کی فوٹبال کا گراؤن تھا آج اس پر رہائش کے بلوک بنے ہوئے ہیں واش تاور نمائیہ ہیں کیمپ کی بار کے باہر کونے میں ہم ایک خاندان سے بات کرنے کے لئے رکے کچھ اہلکاروں نے ہمیں فلمندی سے روکنے کی کوشش کی لیکن ایک اور نے مداخلت کی اور کہا کہ انہیں بولنے دیں میں نے پوچھا کہ وہ کسے ملنے آئے ہیں جواب ملا اپنے باپ کو چین شنگ جانگ میں مسلمانوں کو زیر حراست رکھنے کی تردید کرتا ہے الزامات کے جواب میں قومی ٹیلی ویژن کلاس رومز دکھا رہا ہے جہاں بالک لوگ اپنی مرضی سے تعلیم اینوں میں مصروف ہیں یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے بغیر شاید میں مذہبی انتہا پسندوں کا راستہ اختیار کر لیتی ہے لیکن بی بی سی نے ایک نئے تفصیلی سیٹلائٹ کے جائزے میں شن جانگ کے طول و عرض میں درجنوں مشتفہ کیمپ دیکھے ہیں ان میں سے کچھ سکولوں جیسے لگتے ہیں اس دیو کامت کمپاؤنڈ کے گرد، اونچی دیوار اور سولہ وانچ ٹاورز یا پہرے کے مینار ہیں ہم نے اس چگہ پر کار سے جانے کی کوشش کی اور دیکھا کہ اسے بڑے پیمانے پر پھیلا دیا گیا ہے اس کے بعد پولیس نے ہمارا راستہ روک لیا اگر یہ واقعی تعلیم کے متعلق ہے تو پھر ہمیں اس کے قریب جانے سے روکنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں سیٹلائٹ انیلسٹ ہمیں مزید تازہ ترین تصاویر دکھاتے ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ سائٹ کتنی وسیع ہو گئی ہے لیکن ٹیم ہمیں شنجاؤں کے طول و عرض میں اس قسم کی کئی سہولیات دکھا کر یہ بتا دی ہے کہ یہ کیمپ کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہیں وقت کے ساتھ ان کی ترقی کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں کتنی تیزی سے بنایا جا رہا ہے سیٹلائٹ انسانی آنکھ سے پرے دیکھ سکتی ہے جیسے جیسے سال گزرتے گئے ہم نے دیکھا کہ بنائے گئے دھانچوں کی تعداد میں زافہ ہوتا گیا خصوصاً گزشتہ دو برسوں میں اور جیل کے ڈیزائن کے ماہر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا حراستی مرکز ہو سکتا ہے جس میں کم از کم گیارہ ہزار قیدی ہوں چنجونگ کی بڑی مسلم اقلیت ویگر ہے اب ان میں سے اکثر کے گھروں پر تالے پڑے ہیں اور وہ ویران لگتے ہیں گھروں کے دروازوں پر لگے نوٹسز کہتے ہیں کہ لا بتا لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے تالیم نو وکیشنل ٹریننگ جیسے چین کے کانوں کو بھرے لگنے والے الفاظ سے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ محدود اور آرزی ہے لیکن ہمارے ثبوت بتاتے ہیں کہ کیمپ اور حراستی مراکز جو ان کاموں کے لیے استعمال کیے جا رہی ہیں وہ بڑے پیمانے پر اور بظاہر مستقل ہیں سو بڑا سوال کہ یہ سب کچھ کہاں ختم ہوگا اور بڑے پیمانے پر اسیری کی تاریخ میں اس کی یقیناً کافی خوفناک نظیریں ملتی ہیں چھ ماہ سے کم عرصے میں سبزیوں کے کھیت سے چین کے ایک نئے سکول تک واش ناور سمیت ہم نے ایک کو فلم بند کرنے کی کوشش کی لیکن ایک مرتبہ پھر جب ہم نے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کی تو ہمیں وہاں سے جانے کو کہہ دیا گیا جان ساتورت کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں صرف دس منٹ کی مشق خوشی میں اضافے کی زامن ایک آشاریا چھے بلین ڈالر کی لارٹری جیتنے والا خوش قسمت کون اور فنلن جہاں لوگ ہلکی پھلکی گپ شپ سے بھی بچتے ہیں ان موضوعات کو تفصیل سے آپ ہی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں سعودی عرب کی قیادت سے مذاکرات کرنے والے پاکستانی وفد نے گزشتہ رات قوم کو خوشخبری سنائی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو مالی بہران سے نمٹنے کے لیے کیش اور ادھار تیل دینے کی پیشکش کی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس مجوزہ ڈیل کی تفصیل کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے نامنگار آصف آروقی اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں آصف سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پورے پاکیج اور معاہدے کی مالیت کتنی ہے دیکھئے اس میں جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ تین عرب ڈالر کیش کی صورت میں سعودی عرب سے پاکستانی بینکوں میں ٹرانسفر ہوگا جو پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر ہیں ان کو مستحکم رکھنے کے لیے استعمال ہوگا اس کے علاوہ تین عرب ڈالر مالیت کا تیل جو ہے وہ ہر سال سعودی عرب دے گا ابتدائی طور پر تین سال کے لیے تو یہ بن جاتے ہیں نو عرب ڈالر اور اگر ان دونوں کو ملائے جائے تو تقریباً بارہ عرب ڈالر کا یہ پیکج ہے جس پر تین سال بعد نظر سانی ہوگی کہ آیا اس کو مزید آگے بڑھایا جائے یا نہیں اچھا تجھے یہ رقم ہے تیل ہے یہ ادھار ہے قرضہ ہے یا پھر مفت ہے دیکھئے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں انیس سو اٹھانوے میں مثال کے طور پر اس وقت بھی اسی طرح کا ایک معاہدہ ہوا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے جس کے بعد اس کو پابندیوں کا سامنا تھا اور سخت اقتصادی مشکل میں تھا تو اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے اس وقت بھی کہ ڈیفرڈ یا محخر پیمنٹ پر تیل دیا جا رہا ہے جو ایکچلی جو ہے وہ فری کا تیل تھا پاکستان نے وہ پیسے کبھی بھی نہیں دیے تھے اسی طرح دوہزار چودہ میں پاکستان کو اپنے ذر مبادلہ کے جو زخیر تھے وہ کم ہو گئے تھے بہت خطرنات حد تک تو سعودی عرب نے ڈیڑھ عرب ڈالر کرز کی صورت میں دیئے تھے لیکن اس میں سے بھی پہلے آدھے کو اور پھر بعد میں سب کو گرانٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو یہ جس طرح کے الفاظ استعمال اور ٹرمنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اس سے لگتا یہ ہی ہے کہ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مواخر پیمنٹ کے بجائے شاید یہ رقم پاکستانہ واپس نہ کرے اچھا تو آصف کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا بدل ہو سکتا ہے اب شاید ایسا نہ ہو سکے آلیا کیونکہ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ایک تو شورٹ ٹم ہے فوری طور پہ یعنی مثال کے طور پہ جو یہ بہران تھا ذر مبادلہ کے ذخائر کا وہ تو کسی حد تک اس میں تو سٹیبلیٹی آئے گی روپی کو بھی کچھ استحقام ملے گا جیسا کہ آج اس کی کچھ طاقت بڑی بھی ہے لیکن لانگ ٹم میں یا ایون میڈ ٹم میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے پاکستان کی جو تیل کی ضرورت ہے وہ یہ رقم تین ارب سے زیادہ ہے یعنی وہ کوئی بارہ سے پندرہ ارب ڈالر کا صرف پاکستان تیل درامت کرتا ہے تو اس لیے مزید امپورٹس کے لیے مزید ویسے بھی چاہیے اور آئی ایم ایف کے پاس تو انہیں جانا پڑے گا اچھا آصف میں یہ بھی پوچھنا چاہیے تھی کہ ویسے تو کہتے ہیں نا سعودی ارب پاکستان سے کیا چاہتا ہے دیکھیں ابھی تک تو وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی موخر پیمنٹ کی بات ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شرائط بعد میں ضرور آئی ہیں مثال کے طور پر دوہزار چودہ میں جب ڈیڑھ عرب ڈالر دیا تھا اور اس کو گرانٹ میں کنورٹ کیا تھا تو اس وقت تو اس معاہدے میں کوئی شرط نہیں تھی لیکن چند ہفتوں کے بعد سعودی عرب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ پاکستان یمن میں فوجے بھیجے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کچھ مطالبہ سامنے آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ اس وقت جس عالمی تنہائی کا سعودی عرب شکار ہے اس کے مطابق کوئی بھی مطالبہ سامنے آ سکتا ہے اسلام آباد سے آصف فاروقی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا جمال خاشوق جی کی ہلاکت پر سعودی وضاحت کو ٹرمپ نے تاریخ کا بدترین کور اپ قرار دیا اور آخر اس انڈین گاؤں کی لوگ پکے مکان بنانے سے کیوں ڈرتے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ جمال خاشوق جی کے قتل میں ملوث افراد کے خلاف پابندیاں لگانے پر خور کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر امریکہ اکیس مشتبہ افراد کے ویزے ختم کر رہا ہے جن میں شاہی محل خفیہ اداروں اور وزارت خارجہ کے اہلکار شامل ہیں اس سے پہلے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی طرف سے جمال خاشوق جی کی ہلاکت کی وضاحت کو تاریخ کا بدترین کورپ کرا دیا تھا تفصیل کے ساتھ اسد علی جمال خاشوق جی تین ہفتے قبل استمبول کے سعودی کانسل خانے میں اپنی دوسری شادی سے پہلے ضروری کاغذی کاروائی کے لیے گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا یہ سب اب تک مومہ ہے اتفاق صرف اس بات پر ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سعودی حکام کی جانب سے دی گئی وضاحتوں کو تاریخ میں حقائق چھپانے کی سب سے بری کوشش قرار دیا ہے ان کا ابتدائی منصوبہ بہت برا تھا اس پر عمل درامت بری طرح کیا گیا اور کور اپ کی کوشش تو تاریخ کی ایسی بدترین کوشش تھی سیدھی سی بات ہے انتہائی برا منصوبہ کسی سے بڑی غلطی ہوئی ہے اس منصوبے کو تو شروع میں ہی روک دیا جانا چاہیے تھا اور جس نے بھی یہ منصوبہ بنایا وہ بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے اور اسے مشکل میں ہی ہونا چاہیے خاشق چی دو اکتوبر کو اسطمبول میں سعودی کانسل خانے میں کبھی واپس نہ آنے کے لیے داخل ہوئے واضح رہے کہ سعودی حکام پہلے دو ہفتے تک سرار کرتے رہے کہ وہ زندہ ہیں تاہم برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے نے بت کو ایک سخت بیان میں کہا ہمارے بجیر خارجہ اور سفیر نے سعودی عرب پر ہماری پوزیشن واضح کر دی ہے میری آج شاہ سلمان سے گفتگو متوقع ہے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کوئی نمائندہ سعودی میں انویسمنٹ کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی مشتبہ شخص برطانیہ میں داخل نہ ہو اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے بھی کہا ہے کہ وہ جمال خاشق جی کے قتل کے کور اب کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ اس قتل میں ملوث تمام افراد کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا جمال خاشق جی کے قتل کے معاملے پر امریکہ پر اپنے اہم اتحادی سعودی عرب کے خلاف اقدامات کے حوالے سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے جس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اس قتل کے ذمہ داران کو سزا دے گا چاہے وہ کوئی بھی ہوں سعودی سرکاری میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ سلمان اور ولی اہد نے ریاض میں جمال خاشق جی کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی جن میں جمال خاشق جی کے بیٹے صلاح بن جمال بھی شامل تھے اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک مختصر نظر یورپی پارلمان نے یورپ بھر میں پلاسٹک کی ایسی اشاہ پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی کی منظوری دے دی ہے جنہیں استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے مثلاً چھوریاں، پلیٹیں، سٹراؤ وغیرہ پارلمان نے بیلجیم سے ایک رکن کی تجویز بھی منظور کی جس کے تحت اگر کوئی متوادر موجود ہو تو پلاسٹک کی استعمال سے گریز کرنا چاہیے نیٹو سر جنگ کے بعد اپنی سب سے بڑی جنگی مشقوں کی تیاری کر رہا ہے جن میں نوروے پر حملے کی فرضی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا جمعیرات سے شروع ہونے والی مشقوں میں فنلنڈ اور سویڈن سمیت نیٹو کے تمام 29 ارکان حصہ لیں گے اور روس کو اس دوران مبصر کی حیثت سے دعوت دی گئی ہے بستی میکسیکو میں بحر القاہل کے ساحل سے ہزاروں افراد کو ولا نامی سمندری توفان کی آمد سے قبل محسوس مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے ماہرین کی پیشنگوئی کے مطابق توفان کی وجہ سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ ہے اور آئیے اب ایک ایسے گاؤں چلتے ہیں جہاں لوگ توہمات کے سبب پکا مکان تعمیر کرنے سے ڈرتے ہیں انڈیا کی ریاست راجستان میں اجمیر کے نزدیک ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں صدیوں سے کوئی پکا مکان نہیں بنا دیومالی نام کی اس گاؤں کے باشندوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی گاؤں میں پکا مکان بنائے گا اس پر مسئیبت نازل ہوگی گاؤں میں صرف ایک مندر اور پنچائد گھر کی سرکاری امارت ہی پکی بنی ہوئی ہے یہاں نئی نسل کے لوگ بھی پکا گھر بنانے سے ڈرتے ہیں دیومالی سے شکی لختر کی رپورٹ پہاڑیوں اور چراغاہوں کے درمیان بسا ہوا دیومالی گاؤں یہاں کے سبھی مکان کچھے ہیں یہاں صدیوں سے پکے مکان نہیں بنے ہیں دیومالی کے باشندے بھگوان دیونارہ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صدیوں پہلے بھگوان نے ان کے بزرگوں کو پکے مکان کی تعمیر سے منع کیا تھا تقریباً دو سو مکانوں پر مشتمل گوجنوں کے اس گاؤں کی زندگی پرانے طرز کی ہے یہاں کا ذریعے ماش دودھ اور کھیتی ہے گاؤں میں صرف مندر اور پنچائت جیسی چند سرکاری امارتیں ہی پکی بنی ہوئی ہیں لوگوں کو یہ وہم ہے کہ چونے، اینٹ اور سیمنٹ کا گھر بنانے سے ان پر مسیمت نازل ہوگی بڑے بھائی نے پکا مکان بنا لیا تھا اس کی بیوی کی آنکھیں چلی گئیں اس میں بھگوان سے مافی ماغی اور گھر توڑنے کا وعدہ کیا لیکن گھر نہیں توڑا کچھ دنوں بعد وہ خود بیمار ہوا اور مر گیا نئی نسل کے لوگ جو پڑھ لگ گئے ہیں وہ بھی اپنے کچھ مکان کی روایت کو توڑنے سے ڈرتے ہیں یہاں کے لوگ اپنی پرانی روایت اور کچھ مکانوں کے ساتھ خوش ہیں دیو مالی گاؤں پوری طرح ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ دنیا کتنی ہی آگے کیوں نہ چلی گئی ہو وہ اپنے مذہبی عقیدے اور اپنی دھارمک سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتی شکیل اختر بی بی سی نیوز دیو مالی راجستان اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھ ہی اسے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہے آلیا نازکی کو اب اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی